میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں لیکن یہ جتنے میرے خلاف بول رہے ہیں وہ مختلف آستانوں سے ہوں مختلف تنظیموں سے ہوں مختلف پیروں کے مرید ہوں مختلف قسم کے لوگ ہوں جو ہماری اس حق پر ہونے کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کیوں گھبرائیں ان سے کہ وہ بالاخر ہمارے لیے ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں وہ روز ہمیں تانے دیتے ہیں ایک کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں میں کہتا ہے پہلے جی انہوں نے کیوں انہوں نے کہا لے لیا لا تعلقی کر کے اب والے کوئی نئے لا تعلقی والے رہتے ہیں تو وہ بھی سارے کر لیں چونکہ یہ رستہ ہی ایسا رستہ ہے کہ جہاں جو جتنی زیادہ مخالفت کرے گا اس کو تو قیامت کی طرح بھگتنا پڑے گا جواب دینا پڑے گا لیکن ہمارا کیا بگاڑے گا ہم اس سے پریشان کیوں ہوں کہ وہ ہمیں میسج بھیج کے یہ جاتا ہے کہ یہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں ہم نے یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اس فکر پر موجود ہیں یہ سارے مزید کئی گناہ ہو کے بھی اگر ہمارے مخالف نکلیں اس مسئلہ کے حق کا جو جھنڈہ ہم نے بلند کیا ہے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی بلند کریں گے اور آگے مزید نکلیں گے اور یہ جو کچھ بھی کر لیں اس کا خسارہ انہی پر لوٹے گا اور رب زلجلال ان کی مخالفت کی وجہ سے بھی ہمیں اور قوت اللہ کی فضل سے عطا ہوگی اور عطا فرمائے گا ایک انسان کی مخالفت اس کے برحق ہونے کے باوجود جب کی جا رہی ہے اور پھر اس کے اندر جو صفات ہیں ان کا حسد کیا جا رہا ہے اور روزانہ اس کے لیے لوگ گھڑتے ہیں جھوٹ تومتیں لگاتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال بناتے ہیں اس پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی نتیجہ تن اس کے لیے نقصان دے نہیں ہیں بظاہر تو اس کو اپنے لیے زمین تنگ نظر آتی ہے اور اپنے لیے گھٹن محشوس ہوتی ہے لیکن اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ نتیجے میں یہی چیزیں اس کے مناقب اس کے فضائل یا اس کے لیے آسانیاں یا اپنے اپنے مرتبہ اور اپنے اپنے رینگ کے مطابق اس کے لیے کامیابی کی دلیلیں بنتی ہیں اس سلسلہ کے اندر در مختار کے اندر یہ شیر لکھا ہے کسم اور عبادات میں کہتا ہے ہم یحسدونی وشر الناس کلہم مناش فی الناس یومن غیر محسودی یہ فقہ کی کتاب ہے اور اس میں حسد والے معاملے پر گفتو کرتے ہوئے یہ شیر لکھا شیر کہتا ہے ہم یحسدونی اصل میں تھا یحسدونانی وہ میرا حسد کرتے ہیں اب ایک یہ ہے کہ بندہ یہ سن کے فلاں بھی میرا حسد کر رہا ہے فلاں بھی میرا حسد کر رہا ہے میرے تو ایک ہزار حسد ہیں میرے تو ایک لاکھ حسد ہیں میں کیسے جی ہوں گا اور یہ شیر کہتا ہے کہ شر الناس کلہم مناش فی الناس یومن غیر محسودی کہتا ہے وہ میرا حسد کرتے ہیں تو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ زمانے میں وہ بندہ سب سے شریر ہے کہ جو زندہ رہے اور اس کا کوئی حسد نہ کرے تو میں تو کتنا خوش بخت ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میرے اتنے حسد ہیں ہم یحسدونی وہ میرا حسد کرتے ہیں وشر الناس کلہم اور سارے لوگوں میں سے شر کون ہے سارے لوگوں میں سے منعاش فی الناس یومن غیرہ محسودی کہ جس نے زندگی میں لوگوں کے درمیان زندہ رہا لیکن زندگی میں کوئی دن ایسا جس کا گزر گیا کہ اس کا کوئی حسد نہیں کر رہا تھا تو وہ بندہ اچھا نہیں کہ جس کا کوئی حسد نہ کرے کہتا ہے صرف ایک دن نہ کرے باقی سارے دنوں میں حسد ہو رہا تھا اگر ایک دن اس کا کسی نے حسد نہیں کیا تو اب تو اس کا نقصان ہو گیا اور اگر سارے دن ہی اس کا کوئی حسد نہ کرے تو پھر اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو کہتا پھر میں کتنا نقصان سے بچا ہوا ہوں کہ میری زندگی کا ہر دن مجھ سے حسد کرنے والے مجھے میسر ہیں اور ایک حسد کرنے والا نہیں مجھ سے بہت زیادہ حسد کرنے والے ہیں تو اس بنیاد پر کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ میں زندہ ہوں میری زندگی کا کوئی دن حاسدین سے خالی نہیں میرا حسد کرنے والے انگنت ہیں بے شمار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں میں تنگ آ گیا ہوں میں رک جاؤں گا تو جبکہ انہیں پتا نہیں کہ میرے نزدک حاسدین ہونے کی بندے کی قدر و قیمت کتنی ہوتی ہے میں تو اسے سمجھتا ہوں ناکام ہوا کہ جو زندہ بھی اور اس کا کوئی حاسد نہیں اور میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میری زندگی کا کوئی دن بھی حاسدین سے خالی نہیں اور اتنے زیادہ میرے حاسد ہیں یہ جتنی ان کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس سے مجھے خوشی ہو رہی ہے اور مجھے اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے چونکہ اگر حاسد ختم ہو جائیں کسی کی زندگی میں وہ زندہ ہو اور اس کے حاسد نہ ہو ایک دن بھی اگر ایسا آ جائے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ خسارے میں ہے اور شاعر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خسارے میں نہیں ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی دن حاسدین کی حسد سے خالی نہیں ہے اور وہ انگنت ہیں جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ مطن میں آئذ لا يسود سیدن بدون ودودین یمدہو وحسودین یقدہو یہ در مختار کا مطن ہے کہتے ہیں کوئی سردار ایسا نہیں ہوا دنیا میں کوئی سردار ایسا نہیں ہوا کہ جس کے کچھ مداخان نہ ہوں اور کچھ ناقد نہ ہوں ضرور اس کی سرداری کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تو ودود ہوں اس کے محب دیوانے جو اس کی مدہ کرتے ہیں وہ حسود اور کچھ کچھ حاسد ہی نہیں حسود ہیں بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کے حسد کرنے والے یقدہو کہ جو پھر اس پہ تنقید کرتے ہیں یہ دونوں اس بندے کی سرداری کا باعث ہیں دونوں پارٹ دونوں کردار کیوں شرح میں کہتے ہیں کہتے ہیں لیند المدھا یترتب علیہ الریاست و السعودت جو دیوانے ہیں تعریف کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ جب وہ خلوس للہیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی فائدہ ہوگا اگر جھوٹی تعریفیں نہیں کر رہے اور پھر اس پر اوروں کو دیکھ کے ترغیب ہوگی اور جس کی وجہ سے حق کا غلبہ ہوگا کہتے ہیں والقدہو وہ جو اسی بندے پہ تنقید کرنے والے ہیں یہ بھی اس کی سرداری کے معامل ہیں کیسے والقدہو یترتب علیہ الحلم جب بندے پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر اس بندے میں حلم پیدا ہوتا ہے یترتب علیہ الحلم اس قدہ پر حلم مرتب ہوتا ہے وَتْتَحَمُّلُو تحمل آتا ہے وَصَّفُو اور تَسَامُو چَشْمْ پُوشِ یہ صفات اس بندے میں آتی ہیں جس کو ایک طرف ممدوح بنایا گیا ہے اور دوسری طرف اسی پر تنقید ہو رہی ہے دوسری طرف سے اسی کو گالیاں دی جا رہی ہیں دوسری طرف سے اسی کے لحاظ سے مختلف قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں تو یہ جو الزام لگانے والا ٹولہ ہے اگرچہ انہیں اپنے غلط الزامات کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا وہ ایک جرم ہے لیکن یہ بندہ جس کے بارے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اسی سے اپنے لیے بہتری کشید کر سکتا ہے کہ ان گالیوں سے الزاموں سے ان تانوں سے ان اتہاموں سے وہ گھبرائے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے جو نتیجہ تان اس کے اندر چیزیں پیدا ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کو ڈیویلپ اپنے اندر ہونے دے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر حلم آئے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تحمل اور برداشت جو ہے وہ جذبہ مزید ڈیویلپ ہو اور اس کی اندر یہ چیزیں تسامو والی کے کسی سے وہ چشم پوشی کرنا اپنے معاملے میں دین کے معاملے میں نہیں اپنے معاملے میں کسی سے چشم پوشی کر جائے تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو یہ بھی لیڈرشپ سرداری اور سیادت کا اس کے اندر باعث بنیں گی تو مصنف یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ حاصد نے بگاڑا کچھ نہیں حاصد کی وجہ سے بھی اگر بندہ محصود جس کا حاصد کیا جا رہا ہے جس کے خلاف سازشی ہو رہی ہیں یا جس کے خلاف اتنے طفان کھڑے کیا جا رہے ہیں تو اس سے بھی اس کا بھلا ہوتا ہے حقیقت میں اگر وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے تو پھر اسے ان چیزوں کو دیکھ کر مرجا کے پریشان ہو کے مایوس ہو کے ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ یہ تو برابر کا اس کا ایک فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کے نعرے لگانے والے اس کی تعریف کرنے والے اس کی حمایت میں فتوے دینے والے کتابیں لکھنے والے وہ اگر اس کو حوصلہ دے رہے ہیں تو یہ بھی نتیجہ تن اگرچہ اس کا اپنا مقصد حاصد کا یہ نہیں لیکن اس پہ مرتب حق کی بنیاد پر یہ ہوگا اگر جس کے بارے میں وہ کر رہے ہیں وہ اس چاہیے اپنے لی حاصل کرے اگرچہ حاصد کا تو نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن یہ ساری زندگی کے مختلف فیلڈز میں مختلف شباجات میں کوئی ایک نہیں ان ساری جیتوں کے لحاظ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک انسان توفانوں آندھیوں میں بھی خوش رہ سکتا ہے اور گردش ایام کا وہ ان کی سواری نہیں بن جاتا بلکہ سوار بن کے رہتا ہے اور زندگی کامیابی سے یہاں بھی اور اگلے نتیجے کے لحاظ سے بھی گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ صورتحال ہے کہ انسان ان حقائق کو سامنے رکھے جو ہم سے پہلے زندگی میں ان عظیم لوگوں کی طرف سے جن چیزوں کو پیش کیا جاتا رہا ہے رد المحتار میں انہوں نے یہ لکھا والحسود ایدن سواب فی السیادات جو کسی کا حاصد ہو وہ بھی اصل میں اس کی سرداری کا باعث بنتا ہے کسی کا حاصد جس کا وہ حصد کر رہا ہے وہ اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے حالانکہ بظاہر تو وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اس کی سرداری کا سبب بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ من حیثو انہو سبب لنشر من طویہ من الفضائل جب یہ حصد کرتا ہے تو جس کا یہ حصد کر رہا ہے اس کے چھپے ہوئے فضائل کھولنے کا یہ سبب بنتا ہے کہ ویسے کئی لوگوں نے اس کے حق میں نہیں بولنا تھا اگر یہ حصد نہ کرتا یہ جھوٹا الزام نہ لگاتا کئی لوگوں نے محصود کے حق میں مونی کھولنا تھا انہوں نے چھپی رہنا تھا اور محصود جس کا حصد کیا جا رہا ہے یا جس کے خلاف پر اپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی زندگی کے کئی شعبے پردے میں لپتے ہی رہنے تھے وہ اس حصود نے اس پر جب حصد کیا الزام لگایا یا مختلف قسم کی تنقیدیں کی تو اب نتیجے میں کچھ لوگوں نے پھر بولنا ضروری سمجھا کہ یہ بیچارہ مار کھا رہا ہے اور اس کے اندر تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے اس کی یہ بھی فضیلت ہے اس کی یہ بھی فضیلت ہے تو اب وہ جس نے گالیاں دیں جس نے الزام لگایا وہ سبب بن گیا کہ کئی لوگ انہوں نے فضیل بیان کرنے شروع کر دیئے جو حقیقت میں تھے تھے حقیقت میں مگر چھپے ہوئے تھے کہ ان کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں بن رہا تھا اور بلا وجہ بیان کرنا مناسب نہیں تھا لیکن جس وقت حسد کیا گیا اور اس سلسلہ کے اندر الزام لگائے گا ہے تو پھر بہت سے لوگوں کو یہ اپنی شریع ذمہ داری لگی کہ اب ہمیں گواہی دینی چاہیے اب ہمیں گواہی چھپانی نہیں چاہیے اب ہمیں بولنا چاہیے تو اس بنیاد پر وہ چھپی ہوئے چیزیں جو ہو سکتا ہے قیامت تک سامنے نہ آتی بولنا چاہیے تو اس کے نتیجے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ جو تیہ در تیہ چھپے ہوئے فضائل تھے وہ سامنے آگئے یہ انہوں نے دلیل دی کہ کسی کا حاسد بھی اس کی لیڈرشپ یا اس کی سرداری کا باعث بن جاتا ہے تو حاسد کو اگرچہ وہ اپنا نخصان کر رہا ہے مگر جس کا حاسد کر رہا ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ بات ذہن میں نہ لے لے کہ اب میں تو ہر طرف میرے رستے بند ہیں میں کیا کروں گا بلکہ یہ اس کے لیے ایک معامل ثابت ہوگا کہ نتیجہ تن اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس بنیاد پر انہوں نے رد المحتار کے اندر امام شامی نے یہ شیعر لکھا کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ تَوِيَت اَتَاهَا لَهَا لِسَانَ حَسُودِ کہتے ہیں جب اللہ ارادہ کرتا ہے اِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ جب اللہ ارادہ کرتا ہے نَشْرَ فَضِيلَةٍ کسی کی فضیلت کو نشر کرنے کا اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کی فضیلت کو نشر کرنے کا تو اللہ کیا کرتا ہے فضیلت کے ساتھ صفت ہے توبیات وہ فضیلت جو چھپی ہوئی ہے لپیٹی ہوئی ہے یعنی ایک تو فضیلت ہے کہ جس سے لوگ واقف ہیں وہ فضیلت سامنے سامنے کی ہے لیکن ایک وہ فضیلت ہے جو چھپی ہوئی ہے اور لپٹی ہوئی ہے جب اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہزار پردے کے اندر جو چھپی ہوئی فضیلت ہے کسی کی وہ ظاہر ہو جائے تو اللہ کیا کرتا ہے اتاہا لہا لسان حسود اللہ اسے اس کے لئے کوئی حاصد پیدا کر دیتا ہے اتاہا اتاہا یتی ہو یہ مطلب ہوتا ہے اتا کرنا اگرچہ وہ مادہ اور ہے اتاہا اللہ دے دیتا ہے لہا اس فضیلت کو بیان کرنے کے لحاظ سے لسان حسود دن حاصد کو زبان دے دیتا ہے حاصد حصد کرنا شکر کر دیتا ہے حاصد رد کرتا ہے حاصد الزام لگاتا ہے حاصد گالیاں دیتا ہے حاصد خیانتیں کرتا ہے اور اس کے پھر رد عمل میں وہ فضیلت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس فضیلت پر پردے پڑے ہوئے تھے تو یہ علماء حق زندگی گزارتے ہوئے اپنے اپنے اہد میں انہوں نے جن چیزوں کا سامنا کیا پہلوں سے حاصل کیا اور پچھلوں کے لیے انہوں نے پیغام دیا تو اس بنیاد پر یعنی بندہ یہ ہے کہ حق پر ہو حق کے لیے ہو حق کا ہو اور حق پر رہے اسے کمی کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے جو موافق ہیں وہ تو موافق ہی ہیں لیکن جو مخالف ہیں وہ بھی حقیقت میں معامنی ہیں اگرچہ مخالفت میں واپنا نقصان تو کر رہے ہیں مگر اس کا کوئی چھ نہیں بگاڑ رہے اس کو تو پھر بھی فائدہ ہی مل رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ زندگی کے سفر میں جو بھی جیت میں بھی جی رہا ہے لیکن حق کے لیے اگر وہ جیتا ہے حق بات کے لیے حق میدان میں آتا ہے یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں علماء جو ممبروں پہ موجود ہیں علماء جو اس وقت زندہ ہیں یہ کارکنان جو ان سے بستا ہیں ان سب کا یہ مشترکہ سبق ہے کہ اس سلسلہ میں یعنی نقصان اسے ہو جو حق پر نہیں ہے جو حق پر ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے اب میں تو ایک گناہگار بندہ ہوں لیکن یہ جتنے میرے خلاف بول رہے ہیں وہ مختلف آستانوں سے ہوں مختلف تنظیموں سے ہوں مختلف قسم کے لوگ ہوں جو ہماری اس حق پر ہونے کی مختلفت کر رہے ہیں تو ہم کیوں گھبرائیں ان سے کہ وہ بالاخر ہمارے لیے ہی مفید ثابت ہو رہے ہیں وہ روز ہمیں تانے دیتے ہیں ایک کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں لا تعلقی کر رہا ہوں میں کہتا ہے پہلے جی انہوں نے کیوں انہوں نے کہا لے لیا لا تعلقی کر کے اب والے کوئی نئے لا تعلقی والے رہتے ہیں تو وہ بھی سارے کر لیں چونکہ یہ رستہ ہی ایسا رستہ ہے کہ جہاں جو جتنی زیادہ مخالفت کرے گا اس کو تو قیامت کی تن بھگت نہ پڑے گا جواب دینا پڑے گا لیکن ہمارا کیا بگاڑے گا ہم اس سے پریشان کیوں ہوں کہ وہ ہمیں میسج بھیج کے یہ محیوس ہو کے بیٹھ جائیں ہم نے یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے ہم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اس فکر پر موجود ہیں یہ سارے مزید کئی گناہ ہو کہ بھی اگر ہمارے مخالف نکلیں اس مسئلح حق کا جو جنڈہ ہم نے بلند کیا ہے تو انشاءاللہ پہلے سے بھی بلند کریں گے اور آگے مزید نکلیں گے اور یہ جو کچھ بھی کر لیں اس کا خسارہ انہی پر لوٹے گا اور رب ذلجلال ان کی مخالفت کی وجہ سے بھی ہمیں اور قوت اللہ کی فضل سے آتا ہوگی اور اتا فرمائے